ہم بات کر دیتے موضوع رویت ہے گھڑی ہوئی رویت جو کتابوں میں پڑھاتے ہیں جی ایک عورت حضور پر کھوڑا کرکٹ پھینکتی تھی اور میں آگا جلے اوہ یہ رویت انگریزاں گھڑی تو تسی جا کے بیان کرنی شروع کر دیتی ہاں جی رب العالمین تو قرآن نے چاپنے نبی دے عداب دسے تو صحابہ پھر انا عداب عمل کر کے دسیاں کائناہ دے کہ ہاں جی جیڑا قرآن رب نے نازل کی تا اس محبوب دے اے عدابن جیڑے اسی کر رہا ہاں حضرت عبداللہ بن برائدہ کہتے ہیں اپنے باپ حضرت برائدہ کو رویت کر دیں کہتے ہیں فَلَمْ نَرْفَا رُوسَنَا إِلَيْهِ اِزَامَ اللَّهُ اپنے پتر نو دسیا پترہ جدو اسی ایک لکھتے چوئیہزار حضور دی بار گاوج بیٹھتے سی نا فَلَمْ نَرْفَا رُوسَنَا اسی قدی اینج بھی نہیں سی سر چکیا حضور وال کہ کدھر بیعتبی نہ ہو جائے صحابہ ہوتے تھے ادب کر کے دسیاں اینج نہیں ایک لکھتے چوئیہزار جدو بھی رسول اللہ دے گھر گئے حضور کوئر کم ہے حضور نے جا کے دروازہ اینج نہیں کھٹکایا اینج ناخن مارے دروازے ناخرنہ بالعذافیر فرمایا اسی قدی بھی حضور دا دروازہ اینج نہیں کھٹکایا مطبیت بھی نہ ہو جائے اونا دسیاں دنیا تھے جر آپ نے قرآن چاہدہ آپ دسے ایسا دنیا نو کر کے دسیاں کہ اینج نبی نار پیار ہوندہ تسی کہہ رویت جی کودہ کرکٹ پھینکتی تھی کودہ کرکٹ حضور کے وہ جو غلام ایسے ہاتھ نہیں کرنے دیتے تھے وہ دیکھتے رہتے تھے کہ حضور کے اوپر کودہ پھینکا جا رہا ہے کمال کی بات ہے یہ رویت کہاں سے تم نے نکالی ہے ہم نے تو قرآن بھی یہی پڑھا این آمنوا لا ترفو اسواتکم فوق سوت النبی ولا تجروا لہو بالقول کجار بادکم لبادن ان تحبت عمالکم وانتم لا تشعرون ان اللہزین یغدون اسواتہم عند رسول اللہ اولائق اللہزی نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرت و عجر عظیم ان اللہزین ینادونک من ورائی الحجرات اکثر ہم لا یاکلون ولو انہم صبروا حتی تخرج لہم لکانا خیرا لہم واللہ غفور الرحیم یہ تو میں نے دو چار ورنہ میں ساری عیتیں پڑھتا چلے جاؤں تو وہ باتی ختم پھر ان کی تشریعات پھر ان کے ترجمے آلہ حضرت بریلوی فرمانے رضا نے تو ختم سخن آخر اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری جا کے کسی جگہ رک جانے آلہ حضرت فرمانے نے اے بے نا چل دیا چل دیا چل دیا چل دیا بندہ کہوے جی بس اے تھے سٹا پے آلہ حضرت فرمانے نے تیرے تو وصف تیریاں خوبیاں تیریاں شانہ یا رسول اللہ آپ کی شانہ آپ کی خوبیاں ان کا تو انتہائی کوئی نہیں تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری ہے راہو میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے یہ ایک رویت گھڑ کے جی جو بھی جاتا ہے سرکاری محکموں میں انسان دے پتر بڑھو اے انٹرویو مت لگو حضور دی عزت عبرو دے بارے آج تسی جڑی یہ پینٹا دے پتلونہ پاکے بیٹھے ہو اے جتنے تسی وڑے وڑے ہوتے ہیں تھے تے وی وی کناڑا دے بنگلیہ ویچ تے بدماشو تو آڑے اگے پچھے نوکہ رن یہ صرف پاکستان دی وجہ ہے نہیں تا وجہا کے اندوستان دے مسلمانہ کوڑو پچھو نا تے کی گزر رہی ہاں یہ صرف پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ مطبط ماشے سمجھن بڑیاں بڑیاں کرسیاں تے بہکے کہ نا تے پیودی عزت نا تے پیودی وجہ تے نا نا یہ صرف پاکستان بڑیاں اور میرے آقا و مولا تے نا تے بڑیاں اللہ رسول تے نا تے بڑیاں مسلمانہ قربانیاں دیتی ہیں آج تُسی جناب کلف لاکھے پینٹ اچ بہکے تے پوچھتے ہو ممتاز قادری میں کیا بارے خیال ہے یہ نہ پوچھو بلکہ یہ پوچھو کہ ممتاز قادری پر جنہوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے سرکاری محکموں میں ہمیشہ کہتے آ رہی ہیں کہ یہ پوچھتے ہیں ممتاز قادری کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے یہ سوال ممتاز قادری کا تو فیصلہ ہو گیا وہ تو مسجد نبی شریف کے اندر بھی ممتاز قادری کے نعرے لگ گئے اس سے بڑا فیصلہ کیا ہونا ہے ان کے نعرے لگے گو گو دفعو دفعو تو ممتاز قادری زندہ باد کے نعرے کس نے لگوائے یہ بات تو فیصلے تو ہو چکے اب مزید فیصلوں کا انتظار ہے ان قریب ظالموں کو پتا چل جائے گا کہ ان کے ظلم کا انجام کیا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ فرمانا میری مخلوق کبھی بھی گمان نہ کرنا کہ اللہ ظالموں کے ظلم اور ان کے عمل سے غافل ہے نہیں اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے ڈھیل دے رہا ہے انہ بدش ربکل شدید تو مشو مغرور بر مولانا روم فرمانے تو مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرت سخت گیرت مرترہ تو جو ظلموں ستم پر اتر آیا تو نے مسجدوں کے سپی کر اتروائے علماء پر فور شیڈول لگوائے مسجدوں میں پولس بوٹوں سمیت داخل ہوئی لما پید لما پید رسول اللہ لما پید لما پید لما پید رسول اللہ لما پید تک